بسم اللہ الرحمن الرحیم درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر السلام علیکم ناظرین خبرنامے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہماری ویب سائٹ ہے اردو.سہرTV.iR اور ہمارا ایمیل اڈرس ہے خبریں ایڈزریٹ آف سہرTV.iR لیجے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں ملازہ فرمائیے کربلا مولا میں زائرین کی شہادت کے بعد تین دن کے سوک کا اعلان کیا گیا ہے عراق صوبہ کربلا کے گورنر نے عراقی وزیراعظم آدل عبد المہدی کی اجازت کے بعد ایک بیان جاری کر کے تین دن کے سوک کا اعلان کیا منگل کو روز عاشور کے موقع پر کربلا مولا میں اس دہام کے بائیس کم سے کم چھتی سفرات شہید اور ایک سو بائیس زخمی ہو گئے تھے سہنے کے فوراں بعد عراقی وزیراعظم آدل عبد المہدی زخمیوں کے علاج مولجے کی خود نگرانی کے لیے فوراں کربلا مولا پہنچے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کربلا مولا میں عاشور کے روز رونما ہونے والے سانحے پر اپنے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے عراقی قوم اور حکومت کو تازیت پیش کی ہے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سید عباس موسوی نے عراقی قوم اور حکومت کو تازیت پیش کرتے ہوئے متاثرین کے لواحقین سے ہمدردی کا اظہار کیا جبکہ شہدہ کے لیے مغفرت اور زخمیوں کے لیے صحت کی دعا کی قابل ذکرہ کہ منگل کو عاشورہ حسینی کے موقع پر کربلا مولا میں چالیس لاکھ سے زیادہ ظاہرین موجود تھے عاشورہ حسینی پوری دنیا کے ساتھ ہی یورپ اور امریکہ میں بھی عقیدت و احترام کے ساتھ بنایا گیا موسیقی